اعلیٰ حضرت فاضل بریلی وی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے میں نے ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس لئے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان علی کو کہتے ہیں حضرت علی حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان امار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت امار ابن یاسر اور مولانا شاہ مددہ کو کہتے ہیں آلہ حضرت حضرت سولہ جنگل رات اندھیری شائی بدلی کالی ہے سولے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے ہم ہر تقریر کے آخر میں سنیاں کو سٹ مار کے جگہتے ہیں جاگتے رہنا اگر رافزی کتے بھوک رہے ہیں یا ناس بھی کتے بھوک رہے ہیں تو احمد رضا کے نوکر بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اعلی سنت کا ہے میڑا بارس شعب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے عدرت رسول اللہ حضرت میں تو جاتا ہی نہیں ہوں میں تو جاتا ہی نہیں ہوں میں آتا جاتا ہی نہیں ہوں سو دفعہ گھنگالتے ہیں ہم کہتے ہیں یا تو ہمیں بلاؤ تب جب آلہ حضرت کے عقیدے پر ہو اور اگر بلالے تو بلائے سننے کا حسنہ رکھو سمجھا گئی آلہ حضرت سے ان جنہیں تو میں دیکھو ہی نہیں ہی نا ہم تو عقیدے میں آلہ حضرت والے ہیں پھر کوئی سامنے آئے نا تو وہ رضا کے لیزے کی مال ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے جیسا دیس ویسا بیس بلکل بھی نہیں جیسی دیس ویسی بولی بول دی چلو جو بھی ہے یا ٹھیک ہے ساری اپنے ہیں سارے یا رسول اللہ کہنے والے نا سارے اپنے ہیں سارے یا اللہ اکبر کہہ ڈالے نا اس پر اکٹے ہو جاؤ سمجھا رہے کوئی عقیدہ رسالت کوئی نہ مانے تو عقیدہ توحید کو تو اور لوگ بھی مانتے ہیں جو عقیدہ رسالت کو نہیں مانتے ہیں ان سے بھی ایک ہو جاؤ گا نہیں اہل سنت کے تمام اعتقاد کو دیکھنا ہوگا تمام اقاعد کو دیکھنا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا جھگر پڑو لیکن اپنا آپ تو نہ ڈولو نا اپنا آپ تو نہ ڈولو ایک تو یہ پوچھو کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے پھر یہ پوچھو کہ بس یہ عقیدہ اپنی ذات تک ہے یا یہ میار بھی ہے اس کو میار بناو اس عقیدے کو میار بناو اس کو اپنی ساتھ میں لے کے آؤ کہ کرومت ہا اہلِ دول رازا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائے نہ نہیں ہمیں ہر اعتبار سے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھتے ہیں